السلام علیکم دوستو اپنی چینل میں سبی کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو حضیفہ اردو گرامر میں آج ہمارا ٹاپک ہے تشبیح کی اقسام یہاں پہ سب سے پہلا ہے تشبیح مفصل جس میں تمام ارکان تشبیح موجود ہوں مثلا اس کی ظلف موج دریاہ کی طرح ہے یا پھر احسن کا شعر ہے جو بھی سنتا ہے وہ دل تام کے رہ جاتا ہے شعر غمناک بھی ایک نالائی دلگیر تو ہے اس شعر میں شعر غمناک کو نالائی دلگیر سے تشبیح دی گئی ہے تشبیح مجمل جس تشبیح میں وجہ شبہ مذکور نہ ہو جیسے چھال جیسے کڑی کمان کا تیر دل میں ایسے کہ جا کرے کوئی شاعر نے محبوب کی چھال کو کڑی کمان کے تیر سے تشبیح دی لیکن وجہ کا ذکر نہیں کیا تیسرا ہے ہمارے ساتھ ہے تشبیح قریب جس تشبیح میں وجہ شبہ یعنی جو وجہ شبہ ہے وہ آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہو اسے وجہ تشبیح قریب کہتے ہیں جگنو کی روشنی ہے کاشانہ چمن میں یا شما جل رہی ہے پولو کی انجمن میں اس شیر میں جگنو کو شما سے تشبیح دی گئی ہے اور وجہ شبہ روشنی پیلانا ہے تشبیح بعید وہ تشبیح جس کی وجہ شبہ کافی غور و ہاؤس کے بعد سمجھ میں آئے زندگی ہے یا کوئی توفان ہے ہم تو اس جینی کے ہاتھوں مر چلے اس کے بعد ہے تشبیح جمع جس تشبیح میں مشبہ ایک اور مشبہ بھی ایک سے زیادہ ہو اسے تشبیح مشبہ بھی کہتے ہیں میں نے پوچھا زندگی کیا ہے ہنس تیئے پول رو پڑی شبنم تشبیح مفروک جس تشبیح میں ہر مشبہ کے ساتھ مشبہ بھی ہی کا ذکر آئے تشبیح مفروک کہلاتی ہے مثلا اچھا ہے نہیں آئے وہ دوب کی گرمی میں کامت تو قیامت تا سایہ بھی بلا ہوتا اس شیر میں کامت مشبہ اور قیامت مشبہ بھی اور سایہ مشبہ اور بلا یعنی سایہ بھی بلا ہوتا جو بلا ہے وہ مشبہ بھی ہی ہے تشبیح ملفوف اس تشبیح میں مشبہ اور مشبہ بھی ہی دونوں متعدد ہوتے ہیں ترتیب میں مشبہ ایک ساتھ آئے اور مشبہ بھی ہی ایک ساتھ مثلا ایک سب آگ ایک سب پانی دیدہ و دل غذاب ہے دونوں آنک کو پانی اور دل کو آگ سے تشبیح دی گئی ہے لیکن دونوں مشبہ اور مشبہ بھی ہی ساتھ ساتھ ہے اس کے بعد ہے تشبیح مرسل جس تشبیح میں حرف تشبیح مذکور ہو وہ تشبیح مرسل کہلاتی ہے مثلا ہستی اپنی حباب کسی ہے یہ نمائش سراب کسی ہے اس شیر میں حرف تشبیح سی مذکور ہے اور اس کے علاوہ زیل کے حرف بھی اس تشبیح میں آتے ہیں مثلا ساتھ سے ترہ جیسا جیسی گویا مانے مثل صورت شکل جوتو تشبیح مواقع وہ تشبیح جس میں حرف تشبیح مذکور نہ ہو دل کی ویرانی کا کیا مذکور ہے یہ نگر سو مرتبہ لوٹا گیا اس شیر میں شاعر نے دل کو نگر یعنی بستی سے تشبیح دی لیکن حرف تشبیح موجود نہیں ہے تشبیح تشبیح مشبہ ایک سے زیادہ ہو اور مشبہ بھی ہی ایک ہو مثلا بدن کو جان کو دل کو جگر کو آگ لگی غم فراق میرے گر کے گر کو آگ لگی اس میں شاعر نے اپنے بدن جان دل اور جگر کو آگ سے تشبیح دی تشبیح مذکور یہ تشبیح پوشیدہ ہوتی اور بظاہر معلوم نہیں ہوتی غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کہنے والے نے پوشیدہ تشبیح دی ہے مثلا اپنی تصویر پر نازا ہو تمہارا کیا ہے آنک نرگس کی دہن غنچے کا اور حیرت میری اس شاعر میں شاعر نے نہایت لطیف پیرائی میں محبوب کی آنک کو نرگس سے اور دہن کو غنچے سے تشبیح دی دی مگر یہ بلکل پوشیدہ ہے اور بظاہر معلوم نہیں ہوتا کہ شاعر تشبیح دے رہا ہے